واقعات صحابہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اولاد کی پیدائش روکنے کے لئے ازل کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں فرمایا ازل اسے کہتے ہیں کہ جب صحبت کرنے کی حالت میں مرد یہ محسوس کرے کہ اب انزال ہونا قریب ہے تو وہ اپنے عضو کو عورت کی فرج سے باہر نکال کر منی کو فرج سے باہر گرا دے اسی طرح جب منی شرمگاہ میں نہیں پہنچتی تو پھر استقرات حمل کا سوال ہی نہیں اور یہی بات فرنچ لیدر جو مجامت کے وقت مرد اپنے عضو پر چڑھا لیتے ہیں کہ استعمال سے بھی ہوتی ہے کہ منی اس ربڑ کی تھیلی میں رہتی ہے عورت کی فرج میں نہیں پہنچتی ہے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یوں لکھا ہے کہ ایک روایت صحیح حضرت جابی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ میرے پاس ایک لونڈی ہے وہ خدمت کرتی ہے اور درختوں کو پانی دیتی ہے اور میں اس سے صحبت کرتا ہوں اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کو حمل رہے اس لیے ازل کر لیتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو چاہے تو اس سے باہر انزال کر مگر جو کچھ اس کے لیے مقدر ہے وہ اس کو پہنچ کر رہے گا پھر وہ شخص چند روز کے بعد حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ وہ لونڈی تو حاملہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا تھا کہ جو کچھ اس کے مقدر میں ہے وہ اس کو پہنچے گا بخاری اس واقعے کو یا جیسے کسی دوسرے واقعے کو القرزادی نے ان الفاظ میں کلم بند کیا ہے ایک مصری عالم علامہ یوسف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک لونڈی ہے میں اس سے ازل کرتا ہوں مجھے اس سے وہی رغبت ہے جو مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے لیکن میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے یہود ازل کو ایک درجے میں قتل اولا سے تعبیر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود غلط کہتے ہیں اگر اللہ بچہ پیدا کرنا چاہیں تو تم روک نہیں سکتے چنانچہ واقعات اس عمر کے شاہد ہیں کہ استقرات حمل روکنے کے لیے بعض لوگوں کی ساری احتیاطیں فیل ہوئیں اور حمل استقرار پا گیا اور باوجود کوششوں کے استقاط بھی نہیں ہوا مرد کی منی کے ایک کترہ میں لاکھوں جرہ سیم ہوتے ہیں جو مرد کے عضو میں چمٹے رہ جاتے ہیں اور مرد انزال باہر کرنے کے بعد پھر صحبت کر لیتے ہیں اس طرح وہ عضو میں چمٹے ہوئے جرہ سیم عورت کے جسم میں منتقل ہو جاتے ہیں اور استقرار حمل ہو جاتا ہے اور انسان کی ساری کوششیں بیکار ثابت ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور فیرعون کی تدابیر اہل ایمان کے لیے مشعل ہدایت ہے اب یہ سوال رہا کہ ازل کا استعمال شرن جائز ہوگا یا ناجائز اس بارے میں فقہا کی رائے مختلف ہیں اور ہر مسلک والے کو اپنے مسلک کے فقہا کے رائے پر عمل کرنا چاہیے ہنفی عالم حضرت شاہ سحاق صاحب دہلوی رحم اللہ نے جو خاندان شاہ ولی اللہ کے مشہور عالم دین میں آج سے بہت پہلے اپنی کتاب مسائلِ اربعین میں تحریر فرمایا ہے کہ اپنی باندی جس کا اب وجود نہیں ہے سے بلا اجازت ازل جائز ہے لیکن حرہِ ازاد عورت بیوی سے بلا اجازت ازل کرنا جائز نہیں اس لیے کہ لذت میں بھی عورت کا حصہ ہے منی عورت کی فرج میں گرنے سے عورت کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آدمی کی ساری کوششیں اللہ کی معیشت کے خلاف کارگر نہیں ہوتی تو پھر اس سے اجتناب ہی بہتر ہے معنی حمل تدبیروں میں سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ حیث فارغ ہونے کے بعد ایک ہفتہ اور حیث شروع ہونے سے پہلے ایک ہفتہ طبی اعتبار سے محفوظ آیام تسلیم کیے گئے ہیں کہ ان آیام میں عورت سے صحبت کرنے سے استقرات حمل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں میں عورت کے جسم میں بیضہ نہیں ہوتا آیام حیث سے فارغ ہو کر اگر عورت ہومیوپیتھک دوا نیٹرم میور نمبر ایک ہزار کیے خوراک سوتے وقت کھا لے تو اگلے حیث تک نکتہ قرار نہ پائے تقریباً اسی فیصد کامیاب ہے